ایورگرین سپرسٹار دیوانند آج بھلے ہی ہمارے ساتھ نہ ہو لیکن ان کی فلمیں آج بھی ان کی یادوں کو تازہ کر دیتی ہیں اپنے الگ انداز کے لیے مشہور دیوانند کا جن 26 ستمبر 1923 میں پنجاب میں ہوا تھا لیکن 1947 میں بھارت پاکستان کے بٹوارے کے بعد وہ پاکستان کا حصہ بن گئے دیوانند نے اپنے کریئر کے شروعات سال 1946 سے کی تھی ان کی پہلی فلم کا نام ہم ایک ہیں تھا ان کے بعد ایک سے ایک بڑھ کر 116 فلم میں انہوں نے کام کیا لڑکیاں دیو صاحب کی اتنی دیوانی تھی کہ ان کی ایک جھلک پانے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی تھی فلموں کے ساتھ ساتھ دیوانند سے جڑے کس سے بھی بہت مشہور ہے سال 2011 میں دل کا دورہ پڑھنے سے لندن میں ان کی مرتیو ہو گئی چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں ان سے جڑے کچھ روچک کس سے فلم کالا پانے کے بعد دیوانند پر کالے رنگ کے کوٹ کو پہننے پر روک لگا دی گئی کہا جاتا ہے کہ اس فلم میں کالے کوٹ میں وہ بہت ہینڈسوم لگے تھے اور پھر ایک جھلک پانے کے لیے لڑکیاں چھت سے خود جاتی تھی جس کے بعد ان کے کالے کوٹ پہننے پر سخت منہ ہی تھی وہیں اس لسٹ میں اگلا قصہ ہے دیوانند فلم ودیا کی شوٹنگ کر رہے تھے فلم میں سوریہ کے ساتھ سمیں بتاتے ہوئے دیو کو ان سے پیار ہو گیا تھا دیوانند نے فلم کے سیٹ پر کسی سے تین ہزار روپے لیے اور ان کے لیے انگوٹی کھری دی جس کے بعد انہوں نے سوریہ کو پروپوس کیا لیکن سوریہ کی نانی کو یہ بلکل منظور نہیں تھا جس کے بعد سارے عمر سوریہ کو باری رہی وہیں اس لسٹ میں اگلا قصہ ہے امیتاب بچن کا آپ کو بتا دیں کہ دیوانند نے امیتاب بچن کے علاوہ ہر بڑے سٹار کے ساتھ کام کیا تھا کہا جاتا ہے کہ امیتاب بچن جس جنجیر فلم سے سٹار بنے ہر ایک رشت میں ان کی بہن کا رول کرنے والی ایکٹرس تیار نہیں تھی فلم کے لیے جب لڑکیوں کو سکرین ٹیسٹ دیئے تو ایکٹر کو ان کے انسار کوئی چہرہ نہیں ملا ایسے میں ان کی ملاقات زینت امان سے ہوئی بات کرتے کرتے زینت نے انہیں ہینڈ بیک سے سگرٹ نکال کر دی ان کی اس ادا کے دیو صاحب فین ہو گئے اور زینت کو اپنی فلم کے لیے سائن کر لیا وہ یہ آپ کو بتاتے کہ دیوانند خود کو کبھی بھی سکرین پر منع ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے ساتھ ہی وہ بھارت سے باہر اپنی آخری سانس لینا چاہتے تھے اور ایسا ہوا بھی دیوانند کا لندن میں دل کا دورہ پڑھنے سے ندن ہوا تھا